سمرات اشوک مورونس کے دیشے شاہ سکتے جنہوں نے لگ بک 36 ورسوں تک پورے بھارتی اوپ مہادریپ پر شاسن کیا اپنے شروعاتی دور میں وہے ایک قرور اور ہنسک سمرات کے روپ میں جانے جاتے تھے لیکن کلنگی یوتی کے لیے انہیں نرسہار نے سمرات اشوک کے انتر آتما کو ہلا دیا حالانکہ کلنگ کی لڑائی بہت ہی قرور اور غاتق تھی لیکن اس نے سمرات اشوک کو ایک قرور اور تامسی شاست سے ایک اہنسک اور شانتی پریہ سمرات میں بدل دیا اس یوتی کے کارڈ نو اگیاد پرسوں کے سمہو کا گٹھن ہوا اشوک نے بہت دھرم کے سدانتوں کا پالن کیا اور اپنے جیون میں بہت ہی اچھے کام کیے ان کی مرتیوں کے بعد مورونس کے اور پچاس ورسوں تک ہی چل پایا اس کے علاوہ بھارت میں بہت دھرم کا پرباہ کم ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن ان دکشڑ ایسیا ہی دیشوں میں اس کا ادھکرس شروع ہو گیا تھا بہت دیکھے اوشیسوں کو سنگرید کرنے کے لیے دکشڑ ایسیا اور مد ایسیا میں چوراسی ہجار سطوپوں کا نرمار مور سمرات کے سب سے پرتیشت اوشیسوں میں سے ایک اشوک چکر ہے اور سارنات کا سنگ استمب بھارتی راشتی دھج میں اشوک چکر کو دھرمکتہ کا چکر کی روپ میں اور سارنات کے سنگ استمب کو بھارت کے راشتی پرتیق کی روپ میں اپنایا گیا اشوک نے دھامیک استوب بھرہود استوب سنت استوب بخارہ استوب برابر کی ہفائیں مہا بودی مندر اور سانچی جیسے ستانوں پر بیہار تتا نارندہ بیشو بیدیالے اور تکش شلہ بیشو بیدیالے جیسے بودک کیندروں کا نرمار کروایا تھا ایسے اگیاد پرسوں کا سموہ تھا جنہوں نے دنیا داری سے خود کو الگ کر لیا تھا تاکہ راجنیت یا مکہ دارہ بیگیان کے ساتھ کسی بھی طرح کی بیوہار سے بچ سکے وہ سانسارک رہیس میں تتھیوں کے سنرکچک اور آبیواوک کی روپ میں کام کرتے تھے وہ پورے سبتاؤں کے ادھے اور پتن کے پریویکشک تھے پھر بھی وہ کبھی بھی ہستک شیپ نہیں کرتے تھے یا کسی پرکار کے سکریتہ نہیں دکھاتے تھے لیکن مانو جاتی اتھان کے لیے ہمیشہ کاریرت تھے بھی گیان کے نو سمرپت انویائیوں کو چنا گیا پردیوک کو مانو جاتی کہ کسی ایک بسسٹر شیطر سے سنبندت گیان کی سنکلن والی ایک کتاب دی گئی اس سموں میں ہر سمیں نو لوگ ہوتے تھے ان نو آگیاد بیکتیوں کو امرتہ کے رہیسوں کو اجاگر کرنے اور انتقال کے لیے اپنے استطیقوں کو کوپنیاں بنائے رکھنے کے لیے کہا گیا تھا پردیوک بیکتی کو جو پستک دیا گیا تھا انہیں ان میں نئی باتوں کو جوڑنا تھا یوں پہلے سے سنکلت گیان کو سنسودت کر سہی کرنا تھا ان رہیس میں پستکوں میں کئی وشوک کا گیان شامل ہے جن میں سے آدھگانس کے بارے میں آج بھی ہم نہیں جانتے نو آگیاد پرس کون ہے کیا یہ ایک مطق ہے کیا کوئی ایسی اتحاسک آنکھیں ہیں جو ان کی بسواصنیتہ کو ستیابت کرتے ہیں کیا کبھی سب سے شکتی سالی گیان کا سنگرے اکتر کیا گیا تھا یدی ہاں تو یہ کون ہے اور اب کہاں ہیں یوں ان کی انتیم یوجنا کیا ہے کیا ان کا بیوہار ادھار یا شانتی پورڑ ہے کیا ہمیں ان سوالوں کا جواب کبھی مل پائے گا واسطہ میں نو آگیاد پرسو کی کہانی دو آجار ورسو سے بھی ادھگ پرانی ہے ان نو میں سے پرتیوک پستک کے مول تتیوک کی او دھارڑا عام طور پر بدلتی رہی ہے ایک انگریجی لیکک ٹیل وارڈ مونڈے نے 1923 میں دانائن ان نون مین نامک ایک پستک کو بدلت کیا جس میں سے نو پستکوں کا شہرانس تھا اس شہرانس کو بڑے پیمانے پر شویکار کیا گیا ہے